ڈیر سوڈیٹ اسلام علیکم ٹوڈے ہمیں گئنگ ٹوڈیسکس آباوٹ تا پاور ہاؤس آف سیٹ وہ اس کے لئے آرگنیلی جو بیسکلی کیا ہے جو بیسکلی اینڈو سیمبیاتک کی وجہ سے یوکریاتک سیل کے اندر آیا ہے جو بیسکلی کیا ہے جس کا اون ڈی این اے موجود ہے جس کی اون ڈی این اے موجود ہے جس کی اون ڈی ایپلیکیشن خود کنٹرول کرتا ہے اور جسے سیل کا پاور ہاؤس کہتے ہیں آج ہم اسے ڈسکس کریں گے اور ہم میٹو کونٹریا آج ہم میٹرو کونٹریا کو ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں دیکھیں گے اس کا سٹیکچر دیکھیں گے اور اس کے تھوڑے بہت یہاں فنگشن ہو شکلی کہ مایٹو کونٹریا ہوتا تو ہوتا کیا ہے مایٹو کونٹریا کی زیادہ راتی ہے مایٹو کونٹریا کہا جاتا د Привет یہortốt ہے کیونکہ یہاں کیا ہے جاتا بھی انرجی پیدا ہوتی ہے جتنی بھی ایٹی پی کیا ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے میٹاپلیزم ہوتا ہے سائکل ہوتا ہے یا عالیٹن ٹرانسپورٹ چین ہوتا ہے اے ٹی پی کا فرمیشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری کیسا ہوتی ہیں مائٹوکونڈریہ میں ہوتی ہے اب کیونکہ یہ ساری کی ساری مائٹوکونڈریہ میں ہوتی ہیں اس stress ہے مائٹوکونڈریہ کوudeس کا نام بھی دیا جاتا ہے اب جو مائٹوکونڈریہ ہے یہ بیسیگلی گریگ لیزمیج کا وارڈ ہے یہ لفظ نکل رہا ہے مائٹو سے مائٹو کا مطلب تھریڈ بھی ہوتا ہے مائٹو کا مطلب تھیل بھی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مائٹو مطلب تھریڈ دھاگے تیسرا یہ لیے دوسرا لفظ میں موجود ہے وہ لفظ ہے کانٹریان کانٹریان کا مطلب ہے گرینیوز مطلب یہ کہ میس باڈی ایسی باڈی جو کیا ہوتی ہے وہ چھوٹے موٹے گرینیوز کی شکل میں ہوتی ہیں اور فدلی ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے مائٹو کانٹریان یا پھر اسے پلورل جو کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مائٹو کانٹریہ کا نام دیا جاتا ہے مائٹو کانٹریہ کو پہلی بار جو افزرم کیا وہ کیا تھا ریچرڈ آرٹ مین نے اسے پہلی بار افزرم کیا گیا ریچرڈ آرٹ مین نے اور ریچرڈ آرٹ مین نے اسے ڈسکور کیا یا اسے افزرم کیا ایٹی نائنٹی فور کے اندر کیا لیکن جو ٹرم مائٹو کونٹریہ تھی وہ پیش کی کارل بینڈا ہے تو کارل بینڈا وہ شخص تھا جس نے ایٹی نائنٹی ایٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرم پیش کی اور وہ ٹرم کیا تھی وہ ٹرم تھی مائٹو کونٹریہ تو اسے امزارب کرنے والا جو تھا وہ گونس تھا وہ آٹمین تھا اور اسے ٹرم دینے والا جو تھا وہ تھا بینڈا تو مائٹو کونٹریہ کا لفظی مطلب کیا ہے اتھین گرینیوز کے معنی میں آتا ہے اب اس کی جب مارفلاتی دیکھتے ہیں تو مارفلاتی کے اندر کیا موجود ہے اس کا سائز دیکھیں گے سائز کے ساتھ اس کی لوکیشن دیکھیں گے لوکیشن کے ساتھ اس کی شیپ دیکھیں گے اب اس کی پہلی بات کرتے ہیں سائز کی بات کرتے ہیں یہ ریج کرتا ہے اس کا سائز جو ہے وہ زیرو پوائنٹ فائیف مائکران سے لے گے ون مائکران میٹر تک کیا ہے اس کی نیٹ اور اس کا سائز جو ہے یہ موجود ہوتا ہے شیپ کی جب بات کی جاتے ہیں اس کی شیپ کیا ہوتی ہے ویریابل کی سب کی اس کی شیپ سے ہے اس کی شیپ ہے ویریابل ہے کہیں پر یہ راڈ شیپ ہے کہیں پر یہ اوول شیپ ہے کہیں پر یہ ساسچ کی شکل کے اندر یہ موجود ہوتا ہے تو اس کی شیپ میں کیا ہوتی ہیں ویریشنز موجود ہوتی ہیں اب کیونکہ اس کی شیپ میں ویریشنز ہوتی ہیں تو اسی ویریشنز کینا سے ہم کہتے ہیں اس میں کیا ہوتی ہیں جو ہے نا وہ مختلف اسم کی شکل پائی جاتی ہے پھر ہم اس میں بات کرتے ہیں اس کے فنکچنل کی فنکچنل کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کی جو نمبرز ہے جو سیل جتنا زیادہ ایفیشنٹ ہوگا جس کی ایفیشنسی اتنی زیادہ ہوگی اس میں مائٹو کانٹریٹ کی تعدادات بھی زیادہ ہوگی جیسے کہ مسل سیلٹ ہوگی جیسے کہ تیل ہوگی اس میں مائٹو کانٹریٹ کی تعدادات زیادہ ہے فارزمپر ہم لیور کی بات کرتے ہیں تو ایک لیور سیلٹ کے اندر جو ہے وہ 1500 تک کیا ہوتی وہ مائٹو کانٹریٹ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں تو اس کے لئے نمبر ہوتا ہے یہ بھی فنکشنل سٹیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے the more active the cell the more number of مائٹو کانٹریٹ موجود ہوتے ہیں پھر اس کی لوکیشن کی بات کی جاتی ہے یہ لوکیشن جو ہے اس سیل میں پاہ جاتا ہے جو ہائی انرجی ریکوائرمنٹ سیل ہوتا ہے جس سیل کو انرجی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پر زیادہ جو ہے یہ موجود ہوتا ہے تو یہ بیسکلی اس کی کیا ہے مارفول آجائی ہے پھر ہم اس کے ڈسکس کرتے ہیں اس کے سٹرکچر کو کیا آخر یہ جو مائٹو کانٹریٹ موجود ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے اس کے سٹرکچر کے کون کون سے کمپوننٹ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جب ہم اس کے سٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے باہر اس کی آتی ہے آوٹر میمبرین اب آوٹر اور انر دو موجود ہیں اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مائٹو کانٹریٹ is a double layer ایک آوٹر ہے ایک انر ہے اب یہ جو مائٹو موجود ہے یہ پہلا اس کا کیا کمپوننٹ ہے اس کے بعد کیا آتا ہے اور انر کے درمیان کیا آتے ہیں؟ انٹر میمبرین سپیس ہیں یعنی کہ ایک میمبرینli آوٹر ہے ایک انر ہے اینڈھو کے درمیان کیا ہے؟ یہ سپیس موجود ہے تو اس سپیس کو انٹر میمبرینس سپیس کا نام لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کی تیزا کمپووننٹ آٹا ہے وہ آتا ہے ہ Skills H得 وہ میں ہم لو mighty کرسٹری وغیرہ اور جو ایف ون پارٹیکلز وغیرہ موجود ہوتے ہیں تو یہ انر میٹر ہیں پھر اس کے علاوہ جو کرسٹری موجود ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ انر میمبرین پر پاہ جانے والے فنگر لائک پروجیکشنز ہوتے ہیں تو اسے ہم کرسٹری کا نام دیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے فلویڈ بھلا ہوتا ہے میٹرکس کہتے ہیں اسے لیکور بھلا ہوتا ہے تو میٹرکس تو بیسیکلی اس کے جو سٹرکچر ہے اس کے یہ پانچ کمپوننٹ ہے آؤٹر اور سپیس آؤٹر اور انر میمبرین کے پر سپیس اور ساتھ پھر کیا تھا کرسٹری اور میٹرکس جو ہے یہ موجود ہوتا ہے اب ہم ان سٹرکچر کو پوائنٹ بار پوائنٹ سورا سا ڈسکرس کرتے ہیں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ اس میں ان کی کمپوزشن میں کیا بھائی ہے جو آؤٹر میمبرین موجود ہوتی ہے یہ سیمپل فاس فور ڈپیڈ سے بنی ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ جو ہے اس پہ سپیچل جو ہے پروٹین سٹرکچر موجود ہوتے جسے نام دے جاتا ہے اس کا مطلب اس پہ فاس فور ڈپیڈز ہے ساتھ اس میں کیا موجود ہے پوائنٹ جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ آئنز ہوگے کیٹ آئنز این آئنز یا نیوٹرینٹس ہوگے یا ایٹی بی بغیرہ جو ہوگے کی اس میں سے آسانی سے گودر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ آئنز کے لیے منڈرز کے لیے نیوٹرینٹس کے لیے ایٹی بی وغیرہ کے لیے کیا ہوتے ہیں یہ فریلی پر می ایول ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے انر میمبرین انر میمبرین جو ہیں کیا ہوتے ہیں فریلی پر می ایول ہے آکسیجن کارمنڈا ایکسائنٹ ایٹی بی وغیرہ کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے اس کنٹین کمپلیکسز اس میں کمپاؤنڈ موجود ہوتے ہیں کس کے لیے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں فار الیکٹران ٹرانسپورٹ چین جسے ہم ای ٹی سی کا نام بھی دیتے ہیں اور یہ موجود ہوتے ہیں فار ای ٹی پی تو ای ٹی پی کے لیے اور ای ٹی سی کے کیا ہوتے ہیں اس میں انل مامرین میں کمپلیکس موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے ایکسچینج اف آئینز بھی انل مامرین میں ہوتا ہے پھر اس کی جب کمپوزشن لکھے تھے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے نو کلسٹرول اس میں کیا ہوتا ہے ڈیووڈ آف کلسٹرول تو اس میں کلسٹرول جہاں موجود نہیں ہوتا لیکن فاسو لپیڈز موجود ہوتا ہے اب اس کا مطلب انر اور جہاں آوٹر دونوں میمبرین موجود ہیں اب اس کے درمیان جو ہوتی ہے وہ سپیس ہوتی ہے اب یہ جو سپیس موجود ہوتی ہے اس سپیس کی خاصیتی ہوتی ہے کہ اس میں کیا ہوتی ہے اس میں پروٹان ایچائن بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی جو کیا ہوتی ہے مٹائی ہوتی ہے ڈائی میٹر ہوتا ہے وہ تقریباً سیونٹی آنسٹرول اس کا دیائی میٹر ہوتا ہے مطلب یہ کہ ایک میمبرین انر اور آوٹر کے درمیان جو سپیس ہوتی ہے اس کی جو ویٹھ ہوتی ہے اس کی جو چڑھائی ہوتی ہے وہ سیونٹی آنسٹرول کی موجود ہوتی ہے پھر اس انر میمبرین کے اوپر فولڈنگز ہوتی ہیں ان فولڈنگ کو کرسٹی کہا جاتا ہے تو کرسٹی کو دیکھتے ہیں دا فولڈ انر میمبرین یہ فولڈنگ ہے جو انر میمبرین کے اوپر موجود ہوتی ہیں یعنی کہ انر میمبرین ہے اس کے اوپر فولڈ موجود ہیں جو سٹارک پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں وہ جو سٹارک پارٹیکلز میں موجود ہوتے ہیں ان پارٹیکلز کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ ایف ون یا ایف نارڈ پارٹیکل ہے جسے ایریمنٹری پارٹیکلز کا نام بھی دیتے ہیں یہ نوب لائک ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں نوب لائک سٹرکچر ہوتا ہے کہ سمبٹ یہ لولی پاک جیسا بھی کیا ہوتا ہے یہ سٹرکچر جو ہے یہ موجود ہوتا ہے تو یہ کس پہ پاہ جاتے ہیں یہ کرسٹری پر موجود ہوتا ہے پھر ان میمبرینز کے اندر پاہ جاتا ہے فلویڈ لکڑ فارم کے در وہ جو فلویڈز کے اندر موجود ہوتا ہے اس فلویڈز کو نام دیتے ہیں اس کا میٹریز کا یہ جیل لائک ہوتا ہے مطلب یہ کہ بسکس ہوتا ہے اس میں واٹر موجود ہوتا ہے پٹ سالبل کنٹینٹس کولائیڈر فارم میں زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اس میں موجود ہوتے ہیں انزائیز پھر اس کا اپنا دی این اے ہوتا ہے اس اپنے دی این اے کی وجہ سے یہ سیلف اور ریپلیکیٹنگ ہوتا ہے یعنی کہ یہ اپنے اپنے نمبرز کو اپنے ریپلیکیشن کو یہ خود کنٹرول کرتا ہے اب اس کے کیونکہ سیلف ریپلیکیٹنگ ہے تو اس کا اپنا ہی ایم آر این اے ہوتا ہے اور ساتھ اس میں کیا ہوتا ہے اپنے ریپلیکیشن فائیبر اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جیسے ہم فیبرز وغیرہ کا نام جاتے ہیں اب ہم اس کا اوور آر جنرل سٹرکچر کو دیکھتے ہیں کہ اس کا سٹرکچر واقعی کمپوننٹ میں موجود ہے یا نہیں جب ہم مائٹو کونٹریا کو دیکھتے ہیں تو مائٹو کونٹریا بسیکلی کیا ہے یہ دبل لیئر موجود ہے اب یہ دو لیئر ہیں ایک ہے آوٹر ایک ہے انر یہ ہے آوٹر اور یہ ہے انر اب آوٹر اور انر کے درمیان کے سپیس ہے جسی ہم انٹر کیا کہیں گے میمبرینس سپیس کا نام دے دیں گے اندر اس کے سارا کا سارا بھرا ہوا ہے کیا چیز فلوئیڈ بھرا ہوا ہے اب وہ سارا کا سارا فلوئیڈ ہے اس کو نام دیں جس کا مائٹوکس کا ٹھیک ہے اس مائٹوکس کے اندر کیا موجود ہے اس کے اپنے رائبوسونز اس کا اپنا اور اس کا اپنا دی ایو میم موجود ہے اب دوسری چیز موجود ہے اس کے اوپر یہ جو کرسٹری موجود ہے یہ فگر لائی فرنجکشج kep اب یہ کرسٹری موجود ہے کرسٹری کے اوپر کیا ہوتے ہیں ف1 پارٹیکل موجود ہوتے ہیں اور یہ ف1 پارٹیکل وہی ہیں جو cycle transport chain کہ اندر کیا کرتے ہیں لولودہ کرتے ہیں تاکہ electron ایک carrier سے ایک سپٹر سے دوسرے کی طرف کیا کریں جب مورک کریں تو یہ اس میں کیا کرتے ہیں یہ اہم روڑ ادا کرتے ہیں اب کیونکہ مائٹو کونڈریو ک üzerم کہتے ہیں کہ یہ پاور ہاؤس ہے تو بیسیکل اس کا کام کیا ہے اس کا کام جو ہے یہ کیا کرنا ایئی ٹی پی بنانا نیٹ کے ل مشکل کیا کرنا ایئی ٹی پی بنانے میں اہم روڑ ادا کرتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا مائٹو گانڈریہ کو اور اس کی اسٹرکچر کو ہم نے دیکھا کہ یہ کس طرح کا بنام ہوتا ہے